مورکی آوام کی طرف سے موڈی صاحب کے لیے ایک پیغام بھی لے کر آئے جب بھی موڈی صاحب سے سامنا ہوگا تو ضرور کہیں گے موڈی محض اٹھائیس دن پہلے جب یہ رتایا گیا تھا کہ انتیاز جنگی ایلکشن لڑے گا تو بہت سارے لوگوں نے ہمارے اوپر انزام لگائے کسی نے کہا کہ ہم اس لیے کھڑے رہے ہیں کہ ہم کانگریس کا ووٹ کٹیں گے تو شیف سینہ جیت کر آئے گی ہم کو پہلے ہی یقین تھا کہ جب ہم میدان میں اتریں گے تو ہارنے کے لیے نہیں سکتیتنے کے لیے اور ہمیں پہلے سے یقین تھا کہ جس کانگریس پارٹی کو اس بات کا بھمان تھا کہ وہ مجلس کو بار بار یہ الزام لگا کے رہی ہے کہ ہم باقی اجنتہ پارٹی کے بھی دیم ہیں یہ الزام ہم پر لگایا جاتا ہے اگر یہ الزام اگر صحیح ہوتا تو دو ہزار چودہ کے اندر جب آمدار کے لیے ہم الیکشن لڑے تو شیف سینہ کو پچھاڑا دو ہزار انیس کے اندر جب ہم کھڑے رہے تو کوئی نہیں مانتا تھا کہ ہم جیتیں گے لیکن میرا یقین اپنے خدا کے اوپر کتنا تھا آپ اس بات کا اندازہ لگائیے مجھے معنوم تھا کہ میرا لب مجھے اور اتنے نوجوانوں اتنے بزرگوں اتنی ہماری ماں اور بہنوں کی دعاوں کو ایسے ہی خالی نہیں جانے دے گا دوستو میں عمرہ کے لیے گیا تھا مکہ شریف میں نجانے ایسے کتنے لوگ ملتے جن کا اورنگ آباد سے تعلق نہیں کوئی کلکتا کا کوئی دینگور کا کوئی لکھنوں کا تواف کرتے ہوئے کوئی مل رہا مدینہ شریف میں حرم شریف میں جہاں جہاں یہ لوگ ملتے اور ان کی نظر مجھ پر پڑتی تو وہ میرے پاس آتے اور مجھ سے کہتے کہ انتیاز بھائی آپ کے لیے ہم حرم شریف میں دعا کر رہے ہیں ہم کام شریف کے لیے دعا کر رہے ہیں دوستو کیا ایسا جذبہ تھا کیا وجہ ہے کہ ساڑے پانس سو ایمپیس پہ دیس بھر میں اندر پوز پیچھ چاہیے جاتے ہیں مہا پر ہر میں لگ رجبیٹک پانچیوں کے لوگ جاتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے چاہے وہ شریعت کا مدعہ ہو یا آپ لوگوں کی آواز بننے کا تو گنگے اور مکے بن کر وہاں پر بیٹھتے ہیں لیکن اب ہم جا رہے ہیں تو ہم بیدہ پور کی عوام کی طرف سے موڈی صاحب کے لیے ایک پیرام بھی لے کر آئے ہیں جب بھی موڈی صاحب سے سامنا ہوگا تو ضرور کہیں گے موڈی تائیں تجھے ہاتینے پان چھے ہپن انچہ چھے ہاتینے پان تجھے ہاتینے پان می سانگنار موڈی ان کو ہم یہ صرف بتائیں گے کہ یہ ملک ہرگرگ جات ہرم مذہب کے لوگوں کا ہو آر ایس ایس کی یہ سوچ ہو کہ ہم اپنے حساب سے ملک چلائیں گے لیکن ملک صرف بابا صاحب و بیٹر کے سوگی دھان کے حساب یہ ہم لوگوں سے چینے کے لیے آئے تھے بس دوستوں یہ ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا جو جوش اور جو محبت آپ لوگوں نے یہاں پر دکھائے ہیں یہی جوش جبکہ ہمارا ریلیشن ہوا اور ہمیں رات میں دیر بدے کے خریر ہمیں سرٹیفیکیٹ دیا گیا ہے کلیکٹر آفیس کی طرف سے اورنگ آباد کی آوام کو جشن منانے کا موقع نہیں ملا تو اب مجھے بالگاو وہ فیس بوک اور وارس اپ کے اوپر میسیج بھیجتے اور کہتے ہیں کہ امتیاز بھئے ہم پوری عیدی چاہیے اور عیدی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی اس طرح کی دھوم کرنا ہے اور انہیں بھی دیجے لگا کر اپنے کو بولتے بیاں بھائی سویدہ پور نے اپنا جسم منالیا کنگا نے اپنا جسم منالیا کنگا پور جائیں گے اور انشاءاللہ اورنگ آباد میں جب جسم ہوں گا فاہب سب کو بھی وہاں پر بلائیں